السلام علیکم صاحب علیکم السلام کیسے ہیں صاحب جی صاحب تو آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹوپک پر آپ سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ سے سوال کریں گے کہ آپ بیسیکلی کیا کام کرتے ہیں کس سورس پر کام کرتے ہیں یا آپ کا کیا طریقہ کام کرنے کا اچھا جو آپ نے ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ میرے باست شریف لائے اچھا میں کیا کام کرتا ہوں میں اکثر جو ہے وہ جو نیا تعرف ہوتا ہے کسی سے تو کوئی مجر سے پوچھتا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو میں ایک بڑے مزاق انداز میں کہتا ہوں تو آپ کو بھی میرا یہی جواب ہے کہ میں باتوں میں سب کچھ کہہ نتا ہیں جو میرے دل میں ہوتا ہے جو میرے دماغ میں ہوتا ہے تو زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کیا کہہنا ہے اور کب کہہنا ہے مطلب ہم اتفاق کرنا ہے کس وقت کرنا ہے کیا کہنا ہے جہاں جس لفظ کی ضرورت ہے لفظوں کا انتخاب اور لفظوں کی ترتیب اور لفظوں کا اثر اس کے اوپنی میں سارا کام ہے اب آپ کوئی اور سوال کرتے ہیں آپ یعنی باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ کسی پرابلم کو سلجاتے ہیں وہ کیا طریقہ رہا ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف موضوعات ہیں سماج کے بیسے کے لئے تو میں ایک اپلائیم سوشالوجسٹ ہوں اور باتیں اسے مراد میری یہی ہے کہ جب لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں جو پوچھتے ہیں تو میں اس کے سلوشنز میں اسے سجسٹ کرتا ہوں ان کے کیلئر ڈیویلمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں ایڈوکیشن دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ذہر ہے کہ ہم ایک سلس دے رہے ہیں بول رہے ہیں تو بنیادی طور پر جو یہ چیز ہے کہ ذہنی ترقی کے حوالے میں کام کرتا ہوں کسی شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ذہنی طور پر غریب ہے اصل میں اس کے اوپر کام کرنے کی دلتا ہے تو یہی کام ہے جس کو میں بولنگا کہ ہیومن ڈیویلمنٹ کا کام ہیومن ڈیویلمنٹ کا کام کرتے ہیں مطلب آپ سوشالوجسٹ ہیں ہیومن ڈیویلمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں ہیومن ڈیویلمنٹ انسانوں کی اقدار ان کے منٹلی لیور کو ان کے سوشلی لیور کو آپ انہینس کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہی ہوں لیکن جن کے لئے کرنا وہ بھی چاہے تو پھر ہوتا ہے یہ ریسی کروکل ہے اگر دیکھیں نا کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مالی حالات بدلوں میں اپنے سماج کے اندر اپنے تعلقات کو بہتر کروں میں اپنی زندگی کو بہتر کروں تو یہ اس کی جستجو اور اس کی خواہش کی بنیاد کے اوپر ہم سروسز دیتے ہیں مطلب اگر بندہ خود سے چاہے کہ میں بہتر ہونا چاہتا ہوں تو آپ اس کو ایک سروسز دیتے ہیں آپ کو پریٹ فارم دیتے ہیں کس طریقے سے دیتے ہیں کیا پریٹ فارم آپ کا سورس کیا ہوئی ہے اچھا اس میں دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں مختلف جگہوں پر جا کروں مختلف سہمیناز میں سمپوزیوم میں مختلف جگہ پر جہاں پر تعلیمی عداروں میں بچے کٹھی ہوتے ہیں وہاں پر لیکچر وغیرہ بھی دیتے ہیں کچھ یہ ہے کہ باقیدہ ایک تربیتی پروگرام بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ موبائل کے ذریعے بھی سروسز دیتے ہیں اب یہ ہے کہ ابھی آج ہی صبح اپڑا یونسٹی کے انگلیش دپارٹمنٹ کا ایک سٹوڈنٹ مجھے اس کا ایک میسج بھی آیا فون بھی آیا وہ تین پسٹنز نے بیجے کلچرل چینج کا پروسس کیا ہے پھر اگلا سوال اس کا یہ تھا کلچرل چینج جو پاکستانی سوسائٹی میں اس کے کیا بیریئرز ہیں اس طرح کے سوال بچے کرتے ہیں مطلب آپ کے نزدیک کیا بیریئرز ہیں ثقافت میں کلچر میں ہمارے میں اچھا جو ثقافتی تبدیل دی یعنی کلچرل چینج اور سوچل چینج ایک تو یہ ہے کہ اس فرق کے ساتھ بھی میں بتا دوں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ایک ہی سوئیتے ہیں تو کلچرل چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے تین چیزیں بریاتی ہوتی ہیں انوینشنز، ڈسکوریز اور اس کے علاوہ آپ جو لوگوں کے ساتھ میل جورہ جس کو ہم کلچرل ڈیفیجن کہتے ہیں یعنی چیزوں کا دریافت ہونا چیزوں کا اجاب ہونا اور لوگوں کے ساتھ میل جورہ کے ساتھ جب ایک دوسرے کی چیزیں ہم ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تین بریاتی چیزیں کلچرل چینج کی بریات بنتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرا یہ ہے کہ کلچرل چینج کے بعد سوچل چینج آتی ہے سوچل چینج بہت دو چینج مین ہے اس میں کہ جب آپ کے ایک سوسائٹی میں علیشنشپ میں تبدیل ہی آئے یا سوشل سٹرکچر میں چینج آئے تو وہ سوشل چینج ہوتی ہے کلچرل چینج پہلے آتی ہے سوشل چینج بعد میں آتی ہے مطلب پہلے کالسا چینج ہوتی ہے پھر لوگوں میں تبدیل ہی آتی ہے مطلب کلچرل چینج پہلے ہے پھر سوچل چینج پھر ان لوگ خود سے چاہیں کہ ہم نے تبدیلی تبدیل کرنا ہے پھر وہ اس کا سب سے ثقافت چینج ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ بندہ جڑا ہوا ہے ثقافت کے پورے ایک میکنزم ہے اس کے ساتھ دیکھیں ثقافت ہے گیا پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے لفظ کہا ہے کلچر بنیادی طور پر بڑی سمپل سی ریفیلیشن اس کائنات کے اندر انسان نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے چاہے وہ مادی ہے چاہے وہ غیر مادی ہے وہ ساری ثقافت ہے ساری ثقافت ہے کلچر ہے ہر وہ چیز جو انسان نے تخلیق کیا وہ کلچر کا حصہ ہے وہ مادی ہے یا غیر مادی ہے اس کلچر میں جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر نورمز بھی ہیں ویلیوز بھی ہیں ٹرڈیشن بھی ہیں یہ ہمارا سب کچھ کلچر کے اندر آجاتا جو انسانوں نے تخلیق کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنے بات کرتے ہیں مطلب ہمارا پرانس آج کا یہی تھا کہ ہم بات کرتے ہیں جب تک خود انسان تبدیل نہیں ہونا جاتا ایک پوری کا پورا معاشرہ پوری قوم جب تک خود تبدیل نہیں ہونا جاتی تو ہم کچھ بنی کرتے ہیں ہم خدارہ بنا کے ہم خود سے کچھ چیز نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں ایک مثل دوں گا یہ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ یہ مقدس کتاب یہ ہدایت کے کتاب کن لوگوں کے لئے ہیں مطلبی لوگوں کے لئے ہیں اب یہ ہے کہ جو جستجو نہیں کرے گا جو آپ کو بدلنا نہیں چاہے گا اس کے کتابوں کے ڈھیر لگا دیں اس کے سامنے آپ گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغی زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا تو بن تو اپنے اندر تبدیلی کے لئے جستجو جو ہوتی ہے نا وہ پھر دیکھیں کتابیں اپنے بے شمار پڑھتے ہیں ڈگریاں لیتے ہیں لیکن لوگ تبدیل نہیں ہوتے تو ذہنی تبدیلی کے لئے ضروری ہے کہ آپ اندر سے تبدیل ہوں گے تو جو تبدیلی ہوتے ہیں پھر وہ روئیوں میں آتی ہے جو روئیوں میں تبدیلی ہے وہ ریششم میں تبدیلی ہے سماج پرے کا پورا تو بنیادی طور میں سماجیات پڑھاتا ہوں تو اس سے والے میں سمجھتا ہوں کہ افراد کی ذہنی تبدیلی سماج کی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے مطلب سب سے پہلے ہم اپنا منٹلی لیور کو تبدیل کریں اپنی دھنک کو اپنی سوچ کو تبدیل کریں بنا خود سے تبدیل ہوگا پھر معاشرہ تبدیل ہو جائے گا یہی کہہ میں چاہتے ہیں بلکل اور اس کا عمل یہ نہیں ہے کہ عمر کے سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے آپ کا جو سماجی تربیت کا عمل ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے تو گھر کی سطح پر جبر کے رویے ہوں اور تشدد وہاں پر واقعات ہو رہے ہوں اس محول میں جو بچہ سیکھ کر آگے بڑھے گا اس کا منٹل لیول کیا ہوگا کیا سوچے گا تو ہمیں گھر کی سطح سے بچپن سے ہی بچوں کی سماجی تربیت استنداد میں کرنی چاہیے کہ وہ سماجی ترقی کی بنیاد میں ایک یونٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں جنہی کہ سطح سے پہلے گھر سے اس کی ترقی ہے گھر سے گھر سماجی ایک یونٹ ہے گھر سے چیدیں آگے دکھرتی ہیں جس گھر کے اندر آتھارٹی بن کر والدین پر تشدد رویہ رکھیں وہ بچہ جب کسی تعلیمی اندارہ میں جائے تو ٹیچر اس کے ساتھ اس طرح کا شلوک کریں سمال کے ساتھ تو وہ بچے کا ذہنی طور پر وہ مفلوج ہو جائے گا اور اس کے اندر کریٹیوٹی اور آگے بڑھنے کے جستجو نہیں ہوگی اس لئے یہ کہنا کہ کوئی پدائشی طور پر بندہ ذہنی طور پر جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ ہم بچے کو جیسا محول دیں گے جس طرح کے رویہ رکھیں گے تو بچے بسکلی ہم سب لوگ ایک سماجی پروڈکٹ ہیں ہم وہ پروڈکٹ ہیں ہم بسکلی انس اس سان جو ہے نا ایک socio psycho unit ہے اس لئے کہ گھر کی سطح پر ہماری psychology ہماری psychology ہمارا mental level ہمیں چاہیں تو وہ ایک بڑا limited قسم کا بڑا conservative سا انسان بنا دیں چاہیں تو ہمیں ایک open minded بندہ بنا دیں فیملی ڈیٹو مظلو سب سے پہتے بچہ گھر میں جانا ٹیم دیتا ہے دو سیت ساتھ تین ساتھ کیا ساتھ پانچ سالوں پھر جب وہ سکول میں بھی داتا ہے تو سب سے زیادہ ٹیم وہ سکول گھر میں دیتا ہے تو گھر میں ٹیم دیتا ہے گھر والے اس کی صرف یہ صحیح کرنی تو اس کا منٹ کی جیسا ٹیمز کو ملڈ کر سکتے ہیں میں اپنی بات کو اگر پانچ لفظوں میں اکمل کروں تو اگر آپ کی مہنے پانچ بنیادی معاشرتی ادارہ ہیں خاندال ایک معاشرتی ادارہ ہے تعلیم ایک معاشرتی ادارہ ہے مذہب ایک معاشرتی ادارہ ہے سیاست ایک معاشرتی ادارہ ہے اور معیشت ایک سماجی ادارہ ہے تو ہم فیملی اہل انسٹوشن ہماری ضرورت پوری اگر کرے گا تو ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ پانچ سماجی ادارے جن کا میں نے ذکر کیا ہیں ان کے فعال ہونے سے ہی ہماری اصل تربیت ہوتی ہے ہماری ضرورت ہے اگر یہ ادارے پورے کر رہے ہوں تو ہم ایک بابکار قوم کے فرد کے طور پر سامنے آئیں گے اور ضرورت پاکستانی سوچائٹی کے اندر اس بات کیا کہ ہمارے سماجی ادارے پراپر کام کریں اور اس پانچوں میں ایک میں نے کہا تھا پریٹیکل انسٹوشن جو کہ ہمارے رائٹس کی جس کے اندر بات کی جاتی ہے تو میں یہ بھی بات آپ کے ساتھ سے سرانا چاہوں گا جو میرے ویڈیو یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر فیمری کا انسٹوشن پریٹیکل انسٹوشن اور ہمارا معیشت کا انسٹوشن یہ تینوں کے تینوں اس وقت اپنے جو فنکشنز ان کے جو اصل ان کا جو فنکشنز ہیں وہ پورے اس طرح نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ارتقائی عمل میں ہیں آپ کے باقی بھی ہم ہے لیکن میں یہ تینوں کی بات کروں گا تینوں میں بھی اگر کروں تو پریٹیکل انسٹوشن اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر ہمارا معاشی بھی ہو جائے گا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ معاشی نظام بہتر ہو جائے تو سیاسی نظام بہتر ہو جائے گا میں یہ کہتا ہوں سیاسی نظام بہتر ہو جائے تو باقی سارے نظام بہتر ہو جائے مطلب آپ کے نزدیک ایکانوم ایکنومی اتنی بہتر نہیں ہے آپ کے نزدیک پولٹیکس سے زیادہ ہے لیکن آپ دکھر چیزوں کو آرڈرز میں لائیں گے ڈسپلن میں لائیں گے ہر بندہ وہ کام کرے جو اس کو کرنے کا ہے تو اگر ہم انٹرفیئر کریں گے کہ ایک ٹیچر جا وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو جس جس کو جو جو بلکہ ایک اور بات میں کہوں گا کہ جن جل لوگوں کا جو جو پیشن ہے وہی ان کا پروفیشن ہو جو پیشن والے پروفیشن اپنائیں گے وہ فرد بھی ترقی کریں گے وہ قوم بھی ترقی کریں گے وہ سماج بھی ترقی کریں گے میں نے کہا کہ میں نے اس حوالے سے جو آپ کا نکتر کرتا تو اور کوئی میرے لائک ہوئی مطلب ہم نے بس یہی بات جس کس کرنی تھی کہ بندہ جب سے خود تردیل نہیں ہونا جاتا کہ قوم خود سے بہتر نہیں ہونا جاتی ہم اس کو نہیں بہتر کرنا جاتی اور مین جو اس کی بنیاد اب اس کا گھر ہے گھر سے بہت نہیں تردیل